بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی سیون نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بلوش نظر دالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر وزیراعظم عمران خان نے پاکستان میں معیشت کے سندھ کو بہترین قرار دیا ہے ڈوٹر پر جاری پیان میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کورونا وبا کے باوجود معیشت کے بارے میں اچھی خبر ہے کہ یہ کمال انداز میں پلٹ رہی ہے اعتصاب عدالت میں ناروال سپورٹ سٹی کیس میں ایسا نقبال پر پردہ جمع آئی کر دیت لاہور کی اعتصاب عدالت میں ایسا نقبال کے خلاف ناروال سپورٹ سٹی کمپلیکس ریفرنس پر سمات ہوئی جس سلسے میں سابق وفاقی وزیر عدالت میں پیش ہوئے عدالت میں ریفرنس میں ایسا نقبال سابق ڈیجر پاکستان سپورٹس بورٹ اختر نواز گنجیرہ اور سرفراز رسول پر بھی پردہ جمع آئی کر دی جبکہ منزمان میں صحت جمع سے انکار کر دیا جس ہر عدالتیں بارہ جنوری کو نیپ سے گواہ طلب کر دی ہے پنجابی سنگلی کے اجاز میں سپیکر پرویز الانی وزیر آباد انسٹیوٹ آف کارڈالیٹی کے لیے فرض جاری نہ ہونے پر برس پڑے انہوں نے کہا کہ اسیمڈی نے بجٹ منظور کیا اگر فیصلوں کو نہیں ماننا تو اسے پنگ کر دیا جائے سپیکر پنجابی سنگلی نے مفاد آما کے منظوروں کے لیے فرنس جاری نہ ہونے پر معاملہ اسیمڈی کی خصوصی کمیٹی کے سپورٹ کر دیا بزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ چار ہفتوں سے مہنگائی کی شرعہ میں مسلسل کمی آ رہی ہے اپیس چیل کے سرپراہی میں نیشنل پرائس مونیٹرنگ کمیٹی کو بتایا گیا یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے 97newstv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے صیرت بلوچ کو اجازت اللہ حافظ